یہ جو مسلمہ قذاب ہے یہ ایک عام آدمی تھا اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک ہستی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، ایک دین قائم کیا اور اتنی بڑی طاقت انہوں نے بنا لی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی بہت بڑا لیڈر بن جاؤں اور اس کے لئے میں بھی نبوت کا اعلان کر دوں یہ حسد میں مبتلا ہوا کہ کس طریقے سے ایک قلیل عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹرائبل پولیٹکس تھی ایک دوسرے قبلے کے ساتھ ان بن اور اُن میں سرداری نظام اُس تمام سسٹم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا اور ایک نئی طاقت اُبھر کر کے سامنے آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد یہ بڑا ایکٹیو ہو گیا اور اس نے کم سے کم ایک لاکھ پیروکار بنا لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایک لاکھ پیروکار اس نے بنا لی اور جب اِس کے سامنے کوئی مسلمان آتا تو یہ اُس سے اقرار کروانا چاہتا کہ مجھے نبی مانو اور جو نہیں مانتا اُس کو یہ مار دیتا مروا دیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد جو ایک بہت بڑا فتنہ وہاں پیدا ہوا وہ مسلمہ کذاب کا تھا اُس وقت پھر جو خلیفہ اول تھے اُنہوں نے اعلان کیا اِس کی سرکوبی کی جائے جس کے نتیجے میں جنگِ یمامہ ہوئی مسلمانوں کی تعداد جو اُن کے لشکر میں سپاہی تھے اُن کی تعداد کم و بیش بارہ تیرہ ہزار تھی جبکہ دوسری طرف اُن کی تعداد کم و بیش چالیس ہزار تھی اور یہ پھر جنگ ہوئی اور اِس کے نتیجے میں بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے اور دوسری طرف کم و بیش ساڑھے تین سے پونے چار ہزار تک وہ مارے گئے اچھا اب لوگ اِس کو جوڑتے ہیں ختمِ نبوت سے لیکن میرے پاس ایک اور نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ بھئی یہ تو کذاب تھا اِس نے تو جھوٹا دعویٰ کیا تھا اگر نبوت ختم نہ ہوتی تب بھی کذاب ہوتا رہ گئی بات ختمِ نبوت کی تو ختمِ نبوت میں قرآنِ مجید نے جب سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وہ تو خاتب النبیین ہیں اور رسول اللہ ہیں قرآن شریف میں واضح طور پر آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ اتھر سے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی باعدی کہ میں خاتم النبیین ہوں نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب ایک تو قرآنِ مجید میں سراحت کے ساتھ بیان ہو گیا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ختمِ نبوت کے عقیدے میں درادے ڈالتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے تشفی ہو گئی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت کا معاملہ ہے اس ختمِ نبوت پر ذرا بھی شک کرنا سراسر کفر ہے اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ تو ختمِ نبوت کی بات ہو گئی لیکن اگر وہ ختمِ نبوت نہ بھی ہوئی ہوتی کسی اور دور میں بھی وہ مسلمہ آجاتا تو وہ تو قذاب تھا وہ نبی تھوڑی تھا وہ تو قذاب تھا میں نے اس کی سٹوری پڑھی ہے اس کے دماغ میں عقل تو تھی نہیں مسلمہ قذاب یہ ہے اس نے سوچا کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے وہی دوی بڑے کی دکان کھول لی اب جو ہے کسی نے سوچا کہ بڑی چل رہی ہے استاد میں بھی کھول لوں نہیں بلکل یہی کیا نا اس نے یعنی اس کو یہ سمجھ میں نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کو نبوت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اور تو تو قذاب ہے تو تو جھوٹا ہے تو کہا ہے نبی اس نے سمجھا یہ کوئی ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا نبی ہے تو سب نے مان لیا میں بھی کہوں گا تو مجھے بھی لوگ مان لیں گے اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی اس دنیا میں جھوٹی بھی باتیں اگر دعویٰ کر دے تو کوئی نہ کوئی ماننے والے نکل کے آئی جاتے ہیں سامنے یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے زیادہ نہ صحیح دو چار تو مان ہی لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت جو انسانوں اور جنات کی بنائی ہے وہ جہنم کے لئے بنائی ہے اب جہنم میں بھی تو لوگوں نے جانا ہے اور پھر جو فیڈریشن بن گئی تھی مسلمانوں کے ساتھ مختلف قبائل کی وہ بھی ٹوٹ گئی اس کے نتیجے میں وہ بھی ٹوٹ گئی وہ بھی الگ الگ ہو گئے دین چھوڑ کے جانے لگے دراصل فتح مکہ کے موقع پر بہت کچھ ہوا موسیقی 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 موسیقی